بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے بہرحال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایہ کر دیں تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرقین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیزے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یہ بات یاد رکھیں ہمارے آباؤ اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری اقلوں کو اور سمجھ بوچ کو ہماکت کہا جائے ہمارے خداوں کی عیب جوئی کی جائے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آپ انہیں روک لیجئے ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا پھر یہ اشعار کہے وَاللَّهِ لَنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي الطُرَابِ دَفِيْنَا فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَظَاظَ وَأَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونَا اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کھلم کھلا کہو تم پر کوئی قید نہیں تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہو جائیں سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ عبو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکہ اور خوبصورت جوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو ہماقت سے دوچار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے اس پر ان سے کہا اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطم بن عدی بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناغوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ اور سخت تر ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اپری لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی اس تجویز کی بنا پر مکہ کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں وَن نَجْمِ اِزَا حَوَا اور سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّا کا انکار کرتا ہوں یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں پھر آپ پر حملہ آور ہوا آپ کا کرتہ پھار ڈالا آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ آسکا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ اتیبہ پریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا قافلے نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا اتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا ہائے میری تباہی اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا محمد نے مجھے بد دعا دی تھی دیکھو میں شام میں ہوں اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اس وقت تو شیر چلا گیا لوگوں نے اتیبہ کو دلاسہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو اتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے اتیبہ کی طرف رخ نہ کرے اس کے باوجود اتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی پھر رات ہو گئی سب لوگ سو گئے لیکن اتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی اور آخر کار شیر آ گیا اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا اتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص اقبہ بن ابی معید تھا اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے مگر عمر میں آپ سے دو تین سال ہی بڑے تھے آپ دونوں نے چونکے سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا مو اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے تواف کرتے قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس دے ما کر بیٹھتے تھے سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر بیٹھے تھے اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا آپ کو گالیاں دینے لگا آپ خاموش رہے اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا آپ کا سر زخمی ہو گیا خون بہنے لگا شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے آپ زخمی ہو گئے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس دور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے تین دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے بہت سخت گیر تھے طبیعت میں غصہ بہت تھا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمع رہے یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نوائم بن عبداللہ سے ہوئی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا خیر تو ہے عمر دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر نوائم بولے محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولہ ہو گئے سیدھے بہن کے گھر پہنچے اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن عرد رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے عوراق چھپا دیئے خباب بن عرد بھی ایک طرف چھپ گئے اب بہنوئی نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ ساتھ ہی سید بن زید کو مارنے لگے بہن نے اپنے خاون کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے وہ بھی زخمی ہو گئی ان کے موں سے خون بہنے لگا جوش میں آ کر بولی جو جی میں آئے کر لو عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے مجھے سناو تم کیا پڑھ رہے تھے میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن عرد بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے قرآن کے عوراق پر سورہ تاہا کی چند آیات تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھا تو کائی پلٹ گئی اور بولے یہ تو بہت امدہ چیز ہے بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں سیدنا خباب بن عرد نے کہا اے عمر جمعیرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارقم میں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دارِ ارقم پہنچے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتہ پکڑ کر کھینچا اور فرمایا عمر کس سرادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراں کلمہ پڑھا اشادو اللہ الہہ الا اللہ و انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر دارِ ارکم گونج اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے ساکتہ تبیری44 ساکتہ تبیری you موسیقی